بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عماد مجید آپ دیکھیں یوٹیوب چینل ورلڈ کم میں ناقص کردگی دکھانے پر وزیراعظم شباہ شریف صاحب کا بڑا فیصلہ اور پاکستان کرکر ٹیم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا اعلان اس خبر کے مکمت تفصیلات اس فیڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن تفصیلات شکرنس پر ایگر بینس پر ریکویسٹ کروں گا کہ اس فیڈیو کو آخر تک دیکھیں گا نئے آنے والوں سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سپریڈ کیجئے گا اور سالے گر اٹھ کے ہی میڈل بھیگا تاکہ جو آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہیں آپ ان کو جان سکے پورے پاکستان جو ہے وہ اس ٹیم کافی نراز ہے اپنی ٹیم سے اور نراز ہونا بھی چاہیے کیونکہ پاکستانی ٹیم جو میچ وہ آسانی کے ساتھ جیت سکتے تھے ایڈیا کے خلاف جو بڑا ایزی میٹ پاکستان وہ میٹ جیت سکتے تھے یو ایسے کے خلاف وہ میٹ جیت سکتے تھے لیکن دونوں میٹ پاکستان ہار چکا ہے اور پاکستانی ٹیم جو ہے اس کے خلاف اب بائی کارٹ شروع ہو چکے ہیں اس ٹائم سوشل میڈے کے اوپر ڈیفرن طرح کے ٹرینز چاہ رہے ہیں اور کچھ مطالبات بھی کیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اب ہم کرکٹ نہیں دیکھیں گے تو پی سی بی نے بڑا فیصلہ کیا ہے پی سی بی کے جو چیرمین ہے محسن اکوی صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ورلڈ کپ کے بعد اس ٹیم کو چھوٹی سرجری کی نہیں بلکہ بڑی سرجری کی ضرورت ہے اس ٹائم جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں جب میں یہ ویڈیو ریکارٹ کر رہا ہوں تو سوشل میڈے کے اوپر ایک پوسٹ کافی وائرل ہو رہی ہے اور اس پوسٹ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اور جو خبر شیر کی جا رہی ہے وہ خبر میں آگے چل کر آپ ساتھ سٹوڈیو میں شیر کروں گا اور حکومتی فیصلہ جو ہے وزیراعہ دمیشہ بی شیر صاحب جو فیصلہ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیر کروں گا لیکن یہ ایک مین پوائنٹ جو ہے جو کہ میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی جو عوام ہے ان میں ایک مسکنسپشن پائی جاتی ہے ان میں ایک ان کے ذنوں میں ایک غلط خیال ہے اور وہ خیال یہ ہے کہ کرکٹین کو جو مراد ملتی ہیں جو ان کو تنہائیں ملتی ہیں وہ کون کا پیسہ ہے وہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے ہم ٹیکس دیتے ہیں حکومت وہ ٹیکس کا پیسہ اٹھا کر یہ جو کھلاری کے نیک لی جاتے ہیں ان کو تنہائیں دی جاتی ہیں ان کے بجلی کے بیز فری ہیں ان کو ڈیفرنٹ مراد دی جاتی ہیں تو وہ پیسہ ہمارا ہے یہاں پر میں اس ویڈیو کی وساطت سے ایک چیز کلیر کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے ذہنوں سے یہ خیال نکال دیں کہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ کرکٹ ٹیم پر لگتا ہے ہمارے ٹیکس کا پیسہ کرکٹ ٹیم پر کبھی بھی نہیں لگتا پی سی وی اپنا پیسہ خود جنریٹ کرتا ہے پی سی بی کا جو سب سے بڑا سپونسر ہے پیپسی پی سی بی کو پیسہ دیتا ہے اور ڈیفرنٹ طرح کے فرس پی سی بی کے پاس موجود ہوتے ہیں ان فرنٹس کی وجہ سے اور ان کے پاس جو اپنا پیسہ موجود ہوتا ہے وہ پیسہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ نہیں ہے وہ پیسہ آپ کے بچوں کا پیسہ نہیں ہے اس پیسے میں پاکستانی عوام انوار نہیں ہے سپونسرشپ انوار ہیں اور سپونسرشپ جو پی سی بی پکڑتا ہے وہ پی سی بی وہ جو سپونسرشپ ہوتے ہیں اکثر پرائیویٹ سپونسرشپ ہوتے ہیں اس میں ہمارے ٹیکس کا پیسہ نہیں ہوتا یہاں پر اتنی لمحی چوڑی تمہید باننے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی آپ کو میں ایک سکرین شورٹ دکھاتا ہوں یہ سکرین شورٹ فیس بک کے اوپر ٹویٹر کے اوپر اسٹرگرام کے اوپر شیئر ہو رہا ہے کہ پاکسانی جو قومت ہے شباشنی صاحب وہ اعلان کریں کہ کرکٹ ٹیم کو ختم کر دیا جائے اور یہ پیسہ عوام کو دیا جائے گریب عوام کو دیا جائے یا پھر یہ پیسہ حاقی پر لگایا جائے دیکھیں کرکٹ میں اکومت جو ہے اس میں کسی قسم کی انوالمنٹ نہیں ہوتی اس ٹیم جو چیئرمین پی سی بی ہیں وہ انٹیریر منسٹر بھی ہیں وہ وزارت داخلہ ان کے پاس موجود ہیں وہ پی سی بی کے چیئرمین ہیں لیکن وہ پی سی بی کے جو چیئرمین ہیں اور وہ جو تنہا پی سی بی سے لے رہے ہیں وہ ہمارے پیسے نہیں ہیں وہ ہمارے ٹیکس کے پیسے نہیں ہیں جو وزارت داخلہ سے وہ تنہا لے رہے ہیں وہ پیسے ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں وزارت دالہ کے اوپر ہم اتراز یعنی کہ اگر آپ کو پرابرم ہے ہم اس چیز کے اوپر اتراز اٹھا سکتے ہیں کرکٹ ٹیم کے اوپر بھی آپ اتراز اٹھا سکتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا پیسہ غریب عوام کو دیا جائے کیونکہ پی سی بی کا پیسہ وہ کرکٹ کے لیے ہے اور جو حکومت کے پاس پیسہ ہے وہ عوام کے لیے یہ چیزیں سنمنا پڑھیں گی دیکھیں یہ جو مطالبہ ہے یہ بلکل غلط مطالبہ ہے غلط مطالبہ اس وجہ سے ہے کہ دیکھیں پیارے پاکستانیوں کرکٹ ایک گیم ہے کرکٹ ایک سپورٹس ہے اور کرکٹ ہو یا سپورٹس کا کوئی بھی شعبہ ہو تو ہار جیت ہمارے کھیل کا حصہ ہے جب دو ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں تو جو ٹیم اچھا کلتی ہے وہ ٹیم جیتی ہے جو ٹیم ہارتی ہے وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہارتی ہے ان غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہوگا کرکٹ ٹیم کو ختم کرنا مسئلے کا نہیں ہے اگر ہم دوسرے ممالک کو دیکھیں کبھی بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ انڈیا کے ٹیم جب سے یہ کرکٹ بنا ہے تو صرف انڈیا کے ٹیم ورلڈ کپ جیت رہی ہو کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ صرف اسٹریلیا کے ٹیم ورلڈ کپ جیت رہی ہو کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جس ملک نے کرکٹ کو بنایا تھا یعنی کہ انگلینڈ وہ ہمیشہ ورلڈ کپ جیتی آ رہی ہو دیکھیں ایسا ممکن نہیں ہوتا کبھی کبھی اچھی ٹیم بھی ورلڈ کپ کے پہلے رونڈ سے باہر ہو جاتی ہے انگلینڈ کے ٹیم کتنی اچھی ٹیم ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے یہ جو رونڈ ہے اس سے باہر ہو جائے تو کیا انگلینڈ کے ٹیم کو ختم کر دینا چاہیے کیا انگلینڈ کے گورنمنٹ کو اپنا جو بنایا ہوا کیل ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے ایسا ممکن نہیں ہوتا وزیراعظم شباشری صاحب یہ فیصلہ کر نہیں سکتے کیونکہ وزیراعظم شباشری صاحب وہ اتنا بڑا فیصلہ کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ وزیراعظم شباشری صاحب سے پی سی بی ان سے پیسے نہیں لیتا پی سی بی وزیراعظم شباشری صاحب کا کوئی آرڈر ڈرائٹ نہیں لیتا لیکن پی سی بی کے جو چیئرمین ہے یہ جو ٹیم ہے اس میں وہ تبدیلیاں کر سکتے ہیں اس میں وہ سیلیکشنگ امیٹی میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں ایک بیتر ٹیم جس طرح وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی جو ہیں موسیٰ نکویزہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی نہیں بڑی سرجری کی ضرورت ہے دیکھیں بڑی سرجری ہو سکتی ہے نیا ٹیلٹ آگے لائے جا سکتا ہے اور کرکٹ ٹیم میں جو پیسہ انوالو ہے جو کمپنی جو سپونسرشیت جو تمام تر چیزیں اب بھی سائن ہو چکی ہیں اگلے آنے والے سال یعنی کہ دوزار پچیس میں چیمپنڈ رافی جو پاکستان میں ہونے والی ہے تو کیا آپ سبتے ہیں کہ یہ لوگ جو کہ تحقیق نہیں کرتے کہ یہ پیسہ امارا ہے بھی یا نہیں کیا یہ پیسہ غریب کے اوپر لگ سکتا ہے یا نہیں پیسہ اگر پی سی بی لگانا چاہے غریب کو دینا چاہے تو وہ دے سکتی ہے میں رکوں گا نہیں لیکن یہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ نہیں ہے یہ چیز ہمیں سمنا پڑیں گی اور جو انگلے معاہدے ہیں انگلے جو سیزنز ہم پہلے ہی سائن کر چکے ہیں آئی سیزی میں شیڈول ہم بیٹھ چکے ہیں تو کیا یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی دیکھیں یہ مطالبہ غلط ہے ہمارے ٹیم کا ابھی زوال چاہ رہا ہے انشاءاللہ ہر عروج کو زوال آتا ہے اور ہر جو زوال ہے اس کو بھی عروج آتا ہے انشاءاللہ مجھے مکمر یقین ہے کہ نئے آنے والا ٹیلنٹ وہ پاکستان ٹیم کو اوپر لے کر جائے گا ہمارے ٹیم انشاءاللہ ٹیمپیٹ ٹرافی جیتے گی دیکھیں امید پر دنیا قائم ہے دل مت چھوڑا کریں کرکٹ کو کرکٹ سمجھ کر دیکھا کریں اس کو اپنی جان کا کوئی اس کو اپنی جان کے اوپر مرد آ لیا کریں یہ ایک گیم ہے ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ جو فیفا کے ورلڈ کپ ہیں وہ برسیل نے میشہ جیتے ہوں یا پھر ارجنٹینہ نے جیتے ہوں ارجنٹینہ جو پہلا میں تھا جو لاسٹ سوکر ہوا تھا ورلڈ کپ میں تو وہ سودیہ ریبیا سے آر گیا تھا تو کیا ارجنٹینہ وہاں پر ہی ورلڈ کپ کھلنا شوڑ دیتا اور کہتا کہ ہم سودیہ ریبیا سے آر گئے ہیں ہمیں ٹیم فتم کر دینی چاہیے اور بعد میں انہوں نے ورلڈ کپ جیت کر رکھایا تھا تو بلکل ایزی رہے کرکٹ کو کرکٹ اور کل کو کل سمجھ کر دیکھیں اور وزرادہ شبان شریف صاحب کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے کہ کرکٹ ٹیم ہی ختم کر دیں یہ مطالبہ ہی غلط ہے اور نہ ہی حکومت ایسا کوئی کام کرنے جا رہی ہے تیرس پر واتین دیسوڑی اللہ حافظ پاکستان زندہ باگ